میں کیسے سمجھاؤں کون سے الفاظ لاؤں میرا سینہ پھٹ گیا ہے میں پندرہ سال سے یہ مضمون بول رہا ہوں کبھی کسی سے معافضہ نہیں لیا یہ کوئی فخر سے نہیں بتاتا ہوں صرف اپنے صفائی پیش کرنے کے لئے بتاتا ہوں تیسی دفعہ بھائی اکیل ان کی میں سخاوت کی وجہ سے ان کی قدر کرتا ہوں میں اس لئے آ جاتا ہوں کہ یہ سخی آدمی وہ سخی سے اللہ پیار کرتا ہے لیکن مجھے ٹکٹ کبھی نہیں دیا میں اپنے ٹکٹ پیارتا ہوں کہ میں نے اس کا معافضہ اللہ سے لینا ہے اس سے تھوڑے لینا ہے کہ جاتو ہے وہے لفافہ میری جیب میں ڈال دے میں دکھ سے بولتا ہوں کہ یہ آگ ممبر سے بڑھتی ہے سب کی بات نہیں کرتا ہوں پانچہ انگلیاں برابر نہیں ہیں لیکن ہر مسلک کے نوجوان خطیبوں نے ایک آگ بھڑکائی ہوئی ہے ایک آگ لگائی ہوئی ہے اچھا ایک واقعہ یاد آگی ابراہیم علیہ السلام کے لئے آگ بھڑکائی تو گرگٹ پھونکے مارنے لگا پھونکے نامو رادہ تیری پھونک نال کی بڑھنا ہے لیکن ایک برائی کا ساتھی بنا تو حکم ہے جہاں گرگٹ ملے اسے مار دو یہاں نہیں پائے جاتے گرگٹ وہ میں نے افریقہ میں دیکھے تھوک کے حساب سے یہاں نہیں ہے مارے وہ چھپ کے لئے اس کی قسم ہے گرگٹ نہیں ہے اور کبوتر کو بھی پتا ہے میرے دو چنجندے پانی نال کچھ نہیں بڑھنا اس نے چونچ میں پانی بڑھے ایسے اوپر ڈالا اللہ نے کبوتر کی محبت پوری دنیا کے دل میں بٹھا تھا سارا حرم کبوتروں سے بڑھا پڑھا میرے نبی کا حرم کبوتروں سے بڑھا پڑھا ہے اللہ کتنا قدر اللہ کو پتا ہے اے ہکترے پانی نال کچھ بڑھنا ہے کبوتر جی چونچ دے پانی نال کچھ بڑھنا ہے گرگٹ کی پھونک سے کوئی آگ بڑھ گئی ایک برائی کا ساتھی بنا حکم آگیا جہاں ملے مار دیا جائے کبوتر ایک اچھائی کا علم بردار بنا حرم بھر دیا کبوتروں سے دونوں حرم بھر دیئے کبوتروں کی محبت دلوں میں ڈال دی کبوتر بعدوں سے پوچھو کیسے اتنا بیوی سے پیار نہیں کرتے جتنا کبوتروں سے پیار کرتے مجھے پتا ہے میں اس آگ کو نہیں پوچھا سکتا لیکن میں اللہ کے نبی کی باغاہ میں کہہ سکوں گا یا رسول اللہ میں تو کبوتر بننے کی کوشش کرتا رہا مجھے پتا ہے میرے چند کتروں سے کچھ نہیں ہوگا ادھر پٹرول سے آگ جل رہی میرے کو پانی دیاں دو بوندہ اندر نال کی بڑھنا ہے لیکن میں کہتا رہوں گا میں کہتا رہوں گا یہاں تک کہ میرا اللہ مجھے اپنے پاس بلالے میں کہتا رہوں گا امت بنو نفردوں کی آگ کو بجھا دو